مجھے کہنے دیجئے ہم سے پوچھئے کہ جو حجرت کر کے آئے ہیں اس وطن کہیں جی پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہم حجرت کر کے ہمارے آبا و اجداد حجرت کر کے آپ نے سب کچھ لٹا کے آئے ہیں میرے نانا کو روک رہے تھے حسد محلی میری والدہ کے کان میں ازان مولانا حسد محلی نہیں اور روک رہے تھے مجھ جاؤ جناح کے پاکستان میرے نانا نے کہا میں جناح کے پاکستان میں نہیں جا رہا میں جناح کے ساتھ جا رہا ہوں جناح جا لے جائے یا میں نہیں جا ہم لوگ چھوڑ کر آئے ہیں سب کچھ لٹا پٹا کر یہاں پر پہنچیں اور یاد رکھئے کہ ہر قوم قوم ہوتی محاجر بھی ہمیشہ قوم رہے گی اگر محاجر ایک قوم نہیں ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد بھی محاجر اپنے آپ کو نہ کہلاتے ہیں مدینہ مقیم ہوئے اس کے بعد خلافت آئی تو خلافت میں بھی یہ تیہ ہوا کہ محاجروں کو پہلے ملے گی خلافت بھئی اب تو آپ مدینہ میں آگئے ہیں اب کہے کہ محاجر نو اس لیے کہ محاجر نیشن ہے اور نیشن ہی رہے گی محاجر چاہے وہ مقیم ہو جائے تب بھی محاجر نیشن رہے گی سو محاجر is also the nation of پاکستان نیشن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پاکستان ہو گئے تو پاکستان نو یہ ہماری آئیڈنٹیٹی ہے جس طرح پنجابی آئیڈنٹیٹی ہے پختون آئیڈنٹیٹی ہے بلوچی آئیڈنٹیٹی ہے سندھی آئیڈنٹیٹی ہے یہ جتنا محاجر بھی آئیڈنٹیٹی ہے محاجر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہاں آگئے وز گئے تو آپ کی آئیڈنٹیٹی ختم ہو گئی نو اگر ایسا تھا تو پھر خلافت راشدہ کا پہلا انساریوں کا تھا انساریوں کو بننی چاہیے تھی نہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ محاجروں کے پاس ہوگی پہلا خلیفہ محاجر دوسرا خلیفہ محاجر تیسرا خلیفہ محاجر چوتھا خلیفہ محاجر یہ سب محاجر ہیں آئی محاجر محاجر کا آئیڈنٹیٹیٹی ہے اس کو لفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا don't divide محاجر یہ آپ کے ساتھ اس ملک سے اندر آئے ہیں یہ آپ کے ملک کو لے جب چلو ہم سب بلکر زیادہ ہیں لیکن جب ہم ہم سب مختلف دریان ہیں کوئی راضی ہے کوئی سطلت ہے کوئی شناب ہے کوئی جہلوم ہے لیکن جب سب ملتے ہیں تو بہر عرب بن جاتا ہے آپ اس کو بہر عرب بنویں پاکستان ہم سب الگ الگ دریان ہیں پنجاب ایک الگ دریان ہے سندھ ایک الگ دریان ہے بلوچستان ایک الگ دریان ہے خیمر پختون خواہ ایک الگ دریان ہے مہاجر ایک الگ دریان ہے ذرا ملاو تو صحیح دیکھو کیسا پاکستان بنتا ہے ملاو ملاو علاہد علاہدہ مت کرو نفرتیں مت پھیلاؤ سبان کی بنیاد پر نفرت مت پھیلاؤ قوم کی بنیاد پر نفرت مت پھیلاؤ آئیڈنٹیٹی کو آئیڈنٹیٹی رہنے دو شناخت کو شناخت لنے دو کیونکہ آخر میں تمہاری شناخت صرف پاکستان لی ہے اور کوئی شناخت